سلام علیکم تو اس ویڈیو میں میں موسٹ کاملی یوسفل انجیکشن بتاؤں گا تو اگر آپ انجیکشن کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس سے بہت کچھ معلومات جو ہے لے سکتے ہیں تو میں نے اس کو کٹیگری وائز جو ہے تقسیم کی ہے تو نمبر ایک پہ ہمارے پاس آتا ہے انیل جیسے کہ یعنی پین اور فیور انجیکشن یعنی وہ انجیکشن جو کہ آپ درد اور بخار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو نمبر ایک پہ ہمارے پاس ہے دیکلوفینک سوڈیم اور نمبر دو پہ آتا ہے پی سی ایم یعنی پیرسیٹا مول انجیکشن تو پیرسیٹا مول انجیکشن اگر آپ مارکٹ سے لیتے ہیں تو آپ کو یہ پرواز نام کی انجیکشن جو ہے بہت آسانی سے مارکٹ سے مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ فیور انجیکشن کے لیے کر سکتے ہیں یعنی بخار کے لیے آپ یہ انجیکشن لگا سکتے ہیں اور اگر آپ دیکلوفینک سوڈیم میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اوری انجیکشن جو ہے بہت آسانی سے مارکٹ سے مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ درد یا بخار کے لیے کر سکتے ہیں جو جسم میں کسی بھی قسم کا درد ہے تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے ختم کر سکتے ہیں نیکٹ ہے ہمارے پاس انجیکشن فار ایبڈامینل پین یعنی وہ انجیکشن جو آپ کے پیٹ کے درد کو ختم کرتی ہے تو ان میں نمبر ایک پہ ہمارے پاس آتا ہے رینیٹرڈین نمبر دو پہ آتا ہے ڈورٹا ویرین اور نمبر دین پہ آتا ہے آئیو سین تو یہ انجیکشن آپ پیٹ کے درد کے لیے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا پیٹ درد کرتا ہے تو آپ یہ انجیکشن جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو مارکٹ میں نوسپا انجیکشن بہت آسانی سے مل جائے گا تو ان انجیکشن کا آپ پیٹ درد کے لیے یعنی ایبڈامینل پین کے لیے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ کو آئیو سین کے نام سے جو ہے مارکٹ میں مل جائے گا تو یہ آپ ایبڈومینل پین کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یا ان کے علاوہ اگر آپ رینیٹرڈین یا سیمیٹرڈین وغیرہ جو ہے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایبڈومینل پین کے لئے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو زینٹیک کے نام سے مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جائے گا جس کا فارمولا ہے رینیٹرڈین تو ان کا استعمال آپ ایبڈومینل پین کے لئے جو ہے ان انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں تو نیکس یعنی گیس کے لیے انجیکشن اگر آپ کی پیٹ میں گیس ہے یا جلن ہے تو آپ یہ انجیکشن جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو نمبر ایک پہ ہمارے پاس آتا ہے نمبر دو پہ آتا ہے اور نمبر تین پہ ہمارے پاس آتا ہے تو اگر آپ اومپرازول میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مارکٹ سے بہت آسانی سی جو ہے رائزک انفیوزن جو ہے مل جائے گا یعنی آپ کو مارکٹ سے رائزک انجیکشن جو ہے مل جائے گا بہت آسانی سی تو ان کا استعمال کر سکتے ہیں پینٹو پرازول میں لینا چاہتے ہیں تو یہ زوپینٹ کے نام سے جو ہے مارکٹ میں بہت آسانی سی مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ پیٹ کے گیس یا جلن یا بدعظمی وغیرہ کیلئے آپ یہ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو آپ یہ انجیکشن جو ہے لگا سکتے ہیں زوپینٹ انجیکشن جو ہے لگا سکتے ہیں تو اگر آپ کا پیٹ درد کر رہا ہو تو آپ زینٹیک انجیکشن کا یعنی رینٹڈین انجیکشن جو ہے اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں یا اگر آپ کو اومیٹنگ ہو رہی ہے تو آپ ان کے ساتھ جو ہے گریونیٹ انجیکشن بھی استعمال کر سکتے ہیں تو گریونیٹ انجیکشن آپ پرازول یا پینٹو پرازول کے ساتھ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو ان کی استعمال سے آپ کی اومیٹنگ یا گیس یا لجلن وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ان کی استعمال سے تو نیکٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ انجیکشن جو کہ آپ اومیٹنگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کیا آتا ہو یا اومیٹنگ آتا ہو تو ان کے لئے آپ یہ انجیکشن جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو نمبر ایک پہ ہمارے پاس آتا ہے انڈرسٹیرون نمبر دو پہ ہمارے پاس آتا ہے میٹاکلوم پرومائیڈ اور نمبر تین پہ ہمارے پاس آتا ہے دوم پہ ریڈوم تو ان کا استعمال آپ کسی بھی قسم کی اولٹی کے لئے یہ انجیکشن استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو آن سیٹ کے نام سے بہت آسانی سے مل جائے گا تو اگر آپ کی اومیٹنگ اور انجیکشن سے کنٹرول نہیں ہوتی تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو اومیٹنگ اس سے بن کر سکتے ہیں میٹوکلوم پرومائٹ ملے نا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو میٹوکلون کے نام سے مارکٹ میں مل جائے گا تو ان کا استعمال اولٹی یعنی اومیٹنگ کے لئے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو زیادہ اومیٹنگ آتی ہے تو آپ ان انجیکشن کا استعمال کر کے اومیٹنگ ختم یعنی کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کے علاوہ اگر آپ گریوینیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جائے گا تو گریوینیٹ جو ہے اومیٹنگ کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ان کا انجیکشن بھی آتا ہے اور ٹیبلٹ بھی آتا ہے تو اگر آپ ٹیبلٹ بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ بھی لے سکتے ہیں اور اگر انجیکشن لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے اومیٹن کنٹرونٹ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے انٹی بائیوٹک انجیکشن یعنی وہ انجیکشن جو کہ بیکٹیریا اور جراسیم کو جو ہے ختم کرتے ہیں تو نمبر ایک پہ ہمارے پاس آتا ہے جنٹا مایسین نمبر دو پہ ایمکا سین نمبر تین ویس ایپ ٹریک زون اور نمبر فور پہ لنکو میسین تو ان کے علاوہ بہت سے سارے انٹی بیٹک ہیں جو کہ آپ کو بہت آسانی سے جو ہے مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ جرسین کو ختم کرنے کے لئے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو لنکو میسین جو ہے آپ کو لنکو سین کے نام سے جو ہے مل جائے گا تو یہ فائزر کمپنی کا ہوتا ہے اور ان میں تین سو اور چی سو ایم جی جو ہے ہوتے تو آپ ان کا استعمال جو ہے کر سکتے ہیں تو اگر آپ بڑوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ چی سو جو ہے لیتے ہیں اور اگر چوٹوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے تین سو جو ہے لینا سکتے ہیں اور ان کے علاوہ اگر آپ ایم کی این ایم کا سین میں انجیکشن جو ہے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ گریسیل یا ایم کے کے نام سے جو ہے مارکٹ سے مل جائے گا تو ان کا استعمال کر کے جرسین کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں یا اگر آپ جنٹمائسین میں لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو جنٹک کے نام سے یا جنٹاسین وغیرہ کے نام سے بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا تو ان میں چالیس امجی اور اس امجی جو ہے یا بیز وغیرہ امجی جو ہے آپ کو مل جائے گے تو ان کا استعمال آپ بیکٹیریا یا جراسین کو ختم کرنے کے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ سیپٹریکزون میں لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو اکسیڈل یا ٹائٹینٹ لیتے ہیں ایروزوفین انجیکشن تو یہ آپ کو بہت آسانی سے مارکٹ سے مل جائے گا تو ان انٹیبیٹک کا استعمال کر کے آپ جراسین کو جو ہے ختم کر سکتے ہیں تو نیسٹ ہمارے پاس آتا ہے انٹی الارجک انجیکشن یعنی وہ انجیکشن جو کہ آپ الارجی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو نمبر ایک پہ ہمارے پاس آتا ہے فینارمین نمبر دو پہ ہمارے پاس آتا ہے ڈیکسا میتاسون اور نمبر تین پہ ہمارے پاس آتا ہے بیٹا میتاسون تو اگر آپ فینارمین میں فینارمین میں لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ایویل کے نام سے جو ہے مل جائے گا انجیکشن تو یہ بہت پاپولر برینڈ ہے جو کہ آپ کو بہت آسانی سے جو ہے مارکٹ سے مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ کسی بھی قسم کی الارجی کے لئے جو ہے کر سکتے ہیں چاہے آپ کی جسم میں کسی بھی قسم کا الارجی ہے تو آپ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں دیکسا میتاسون میں لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیکیڈران کے نام سے جو ہے مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ کسی بھی قسم کا الارجی کے لئے کر سکتے ہیں یا اگر آپ ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ انجیکشن ان کے ساتھ جو ہے کر سکتے ہیں اگر آپ بیٹا میتاسون میں لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو بیٹنی سول کی نام سے جو ہے مارکٹ سے مل جائے گا تو آپ ان کا استعمال جو ہے انٹیلرجک انیلرجک کو ختم کرنے کے لئے یہ انجیکشن جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے بلیڈنگ سٹوپ انجیکشن یعنی وہ انجیکشن جو کہ آپ کو خون کو روکتی ہے تو ان میں نمبر ایک پہ ہمارے پاس آتا ہے ویٹا من کے انجیکشن اور نمبر دو پہ ہمارے پاس آتا ہے ٹرانزامینک ایسٹ انجیکشن تو ان انجیکشن کے استعمال سے اگر آپ کی بلیڈنگ زیادہ ہو رہی تو ان انجیکشن کے استعمال سے آپ کی بلیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائی تو اگر آپ ٹرانزامینک ایسٹ میں لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ٹرانزامین کے نام سے جو ہے بہت آسانی سے مل جائے گا تو ان میں دو کیزم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دو سو پچاس ایم جی اور دوسرا ہوتا ہے پانچ سو ایم جی تو آپ اپنے مطابق جو ہے اس کو لے سکتے ہیں اور اگر آپ ویٹامن کے انجیکشن کو لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ویٹامن کے کے نام سے جو ہے مارکٹ سے مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ کر کے بلیڈنگ کو جو ہے روک سکتے ہیں یعنی ان کو استعمال آپ بلیڈنگ کے لیے جو ہے کر سکتے ہیں تو ناکٹ ہمارے پاس آتا ہے باڛی ویکنес انجیکشنงین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تنو نمبر ایک پہ ہمارے پاس آتا ہے میکو بالاامین ن ‫ پہ ہمارے پاس ہتے ہیں پولی بیان نمبر تین پہ آتا ہے ویٹامن بی ون بی سیس بی ٹویل اور نمبر تین پہ ہمارے پاس نمبر فور پہ ہمارے پاس آتا ہے ایرن تو اگر آپ مکو بالا مین میں لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو مٹ enable کے نام سے بہت آسانی سے جو ہے مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ بارڈی ویگنس کیلئے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی بارڈی کمزور ہے یعنی جسم کمزور ہے تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی میکو بارامین کا استعمال جو ہے کر سکتے ہیں بارڈی ویگنس کیلئے اگر آپ ویٹامن بی ون بی سک یعنی بی ٹویل میں لینا چاہتے تو یہ آپ کو نیرو بیان انجیکشن کے نام سے جو ہے مارکٹ میں مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ بارڈی ویگنس کیلئے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی بارڈی کمزور یعنی جسم وغیرہ کمزور ہے تو آپ یہ انجیکشن جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پولی بیان فورٹ کے نام سے لیتے ہیں تو یہ آپ یعنی ویٹامن بی کمپلیکس کے نام سے لیتے ہیں تو یہ آپ کو پولی بیان فورٹ کے نام سے جو ہے مارکٹ سے مل جائے گا تو یہ انجیکشن بھی بارڈی ویکنس کے لیے جو ہے استعمال ہوتی ہے اور اگر آپ کی آئرن یعنی خون کی کمی ہے تو آپ کو جو ہے آئرن کا اگر اچھا انجیکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو وین آف آر انجیکشن جو ہے مارکٹ سے مل جائے گا بہت آسانی سے لیکن ان کا پرائز جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک ایم پیول جو ہے وہ تقریباً چسو روپے میں جو ہے مل جائے گا تو ان کا استعمال اگر آپ کی ایرن ڈیفیشنٹی یعنی ایرن کی کمزوری خون کی کمزوری تو اب ان انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے اس تماک کیلئے یعنی اگر آپ کی سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کی جو ہے بند ہوتی تو آپ ان انجیکشن کا جو ہے استعمال کر سکتے تو نمبر ایک میں ہمارے پاس آتا ہے ڈوکس کی فائلن نمبر دو پہ ہمارے پاس آتا ہے مانو اور نمبر تین پہ آتا ہے تربو ٹالین تو اگر آپ تربو ٹالین میں لینا چاہتے تو یہ آپ کو بریٹانیل کے نام سے جو ہے مل جائے گا اور ان کی پرائیس آپ کو تقریباً پچیس یا بیس روپے میں جو ہے ایک کمپیول جو ہے مل جائے گا تو ان کا استعمال کر سے آپ سانس کے تقلیق کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں تو اگر ان کی علاوہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ڈوکسی فائلین کے نام سے جو ہے مل جائے گا مارکٹ سے بہت آسانی سے تو ان انجیکشن کا استعمال سے اگر آپ کی استعمال کا پرابرنم ہے یعنی سانس لینے میں دشوار یہ ہے نسانس لین آپ کی جو ہے سائنے یہ تو آپ ان انجیکشن کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے امائنفائلین انجیکشن تو یہ آپ کو جو ہے مارکٹ سے مل جائے گا جتنے بھی انجیکشن بتائے یہ صرف ایڈوکیشن فاروس کیلئے ان کو استعمال کرنے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے جو ہے مشورہ کر لے تو ان کا استعمال آپ ڈاکٹر کے بنا پر جو ہے کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کو دیکھا آپ اس کا استعمال جو ہے نہیں کر سکتے ہیں